اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بے شک یہ قرآن اس راستے کی ادایت کرتا ہے جو بلکل سیدھا ہے اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجاہ لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجی درزوی آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے جیہا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے قرآن مجید اور ہماری زندگی قرآن مجید ہمارے گھر میں موجود ہے لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں قرآن مجید ہماری موبائل میں موجود ہیں لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید سے کیسے حل نکالا جاتا ہے کیسے بات کی جاتی ہے کیسے گفتگو کی جاتی ہے آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے آئیے ناظرین استقبال کرتے ہیں ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سٹوڈیو میں موجود ہیں آلی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ شکر ہے محمود کا مولانا صاحب ایک بہت بڑی پرابلم ہے قرآن مجید جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بات کیا تھا کہ ہمارے لئے ہدایت نامہ ہے اللہ کا ایک ایسا موجزہ ہے لیکن ہم اس سے نہ بات کر پاتے ہیں اور نہ ہی اس سے گفتگو کر پاتے ہیں یعنی قرآن مجید کی ان آیتوں کو اپنی زندگی میں ہم نہیں لا پاتے ہیں کچھ موقع آتے ہیں جہاں پر ہم قرآن مجید کو کھول کے پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہم سمجھنے میں ناکام ہوتے ہیں تو سب سے پہلا سوال آج کے اپیسوڈ میں میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم قرآن مجید سے کیسے بات کریں کیسے گفتگو کریں یعنی اسے ہم کیسے اپنا بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین بہت اچھا سوال ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے اور ایک بیماری کی طرح بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں قرآن پڑھنے کا معنی کیا کیا جاتا ہے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھئے تو خب قرآن پڑھئے یا نہیں کیا میں ابتداء آج گفتگو کی ہاں سے کروں کہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی قرآت الگ ہے اور قرآن کی تلاوت الگ ہے قرآن جب آپ دیکھ کر ایسے پڑھتے ہیں تلاوت کا معنی ہے یعنی آپ غور کریے فکر کریے یعنی جب آپ احسن تم جب آپ قرآن میں غور کریں گے جب آپ قرآن میں فکر کریں گے تو یہ قرآن آپ کی زندگی میں جگہ بنائے گا اور خود قرآن کریم اس تلاوت کی جانب آپ کو دعوت دیتا ہے میں آپ کی خدمت میں ارس کروں قرآن کریم میں سورہ فاطر آیت نمبر ٹوئنٹی نائن ہم ناظرین سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر ان کے سامنے قرآن ابھی ہو یا اس کے بعد جا کر ان آیات کو دیکھیں جو اس اپیسوٹ میں بیان کر جاتی ہیں برائے کرم یہاں پر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ خدا کی کتاب کی کیا کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں میں یہ سمجھوں تو یہ کتاب میری ہدایت کے لیے آئی ہے اس کتاب میں مجھے گائٹ کیا جا رہا ہے میری رہنمائی ہو رہی ہے تو پھر کتاب خدا کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں لوگوں کے درمیان صدقات یا خیرات دیتے ہیں چھپا کر بھی علیل اعلان بھی وہ لوگ ایک ایسی تجارت کی جانب گئے ہیں جہاں گھاٹا نہیں ہے معلوم ہوا تلاوت کتاب تلاوت قرآن ایک تجارت ہے لیکن یہ کونسی تجارت ہے یہ وہ تجارت ہے جہاں آپ کو نقصان نہیں ہونے والا چونکہ آپ اگر قرآن کی تلاوت کرو گے قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آو گے جیسا کہ آپ نے ابتداء میں مقصد بھی یہی ہے اسی پروگرام کا اور قرآن کا پورا مقصد ہی یہی ہے کہ تلاوت تک محدود نہ رہ جائے قرآن تک محدود نہ رہ جائے نہ رہے تلاوت حتی آپ قرآن کریم کو دیکھیں اچھا ایک تلاوت کا جنہیہ مفہوم پتہ چلا ہے یہ حضرت امیر نے فرمایا کہ تلاوت الگ ہے قرآن الگ ہے تلاوت یعنی غور فکر کرنا جب آپ پڑھو تو آپ دیکھو کہ قرآن میری زندگی کے کس رخ کو بیان کر رہا ہے در حقیقت قرآن آپ کا جو اپیسوڈ تھا بہت ہی مبارک یہ ہے کہ قرآن میرے سامنے آئینہ بنے میں قرآن کے آئینے میں اپنی زندگی کو کیا کروں سواروں جس طرح ہمارے جوان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ظاہری بدن کو سوارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں کمی ہے کہاں زیادتی ہے اسی طرح قرآن کو آئینہ بنائیے اور قرآن کی آیات آئینہ ہیں وہاں اپنے کردار کو سواریے بہت خوبصورت لائنہ اپنے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے کہ قرآن کو آئینہ ہم بنائیں اور اپنے کردار کو ہم سواریں اسی کے ساتھ سوارنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیز ہے ہماری زندگی میں جو زیادہ جنگہ بنا لی ہے اس نے جیسا کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لئے کچھ شرطیں لگائی گئی ہیں مطلب آپ پاک ہوں باوضو ہوں آپ جو ہے مطلب آپ کے قرص صحیح ہو آپ کسے قبلہ رکھ کر کے پڑھیں تو جتنی شرطیں لگائی گئی ہیں قرآن مجید پڑھنے میں کیا قرآن مجید میں یہ شرطوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ شرطیں انہیں ہمیں دور کر دیا گیا ہے جیسا آپ نے کہا تلاوت کرو تو ہم اتنی زیادہ شرطیں ہیں کہ اس کی طرف رجوع نہیں کر پاتے پڑھنے کے لئے یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور کبھی کوئی بار میں کہتا ہوں جیسے نماز شب وہ کبھی اتنی شرطوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو ایک انسان جو ابتدا کرنے والا ہے نماز شب کا وہ سوچتا ہے میں چالیس مومنین کا اگر نام نہیں لے پایا تو کیا کروں گا تو نماز شب چھوڑ دیتا ہے کہا نہیں اگر تم نہیں کر سکتے یہ شرطیں یہ کنڈیشن جو رکھی گئی ہیں یہ تمہارے لئے مددگار ہیں ہوتا ہے بعض چیزیں ہوتی مدد کرتی ہیں آپ کی تو اس خاص ماحول میں آنے کے لئے جیسا کہ آپ دیکھیں بچہ اسکول جاتا ہے تو ایک ڈریس پہنتا ہے یہ اس خاص ماحول میں آنے کے لئے اس کے لئے اچھی چیز ہوتی ہے حالانکہ اس کی پڑھائی کا اس سے کوئی ربط نہیں لیکن اسکولی ماحول کے لئے اسی طریقے سے وضو یا دیگر تہارات جو ہیں میں قرآن کی بارگاہ میں جب جا رہا ہوں تو یعنی وادی معنویت میں جا رہا ہوں وہاں قدم رکھنے کے لئے میرے لئے کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ظاہری نجاستوں سے بھی پاک کروں اور جو معنوی قدورتیں اور نجاستیں اس سے بھی اپنے وجود کو کیا کروں پاک کروں قرآن خود کہتا ہے لا يمسوہو اللہ المتحرون اس کتاب کو مس نہ کریں سوائے ان لوگوں کے جو تحارت کیے ہوئے ہوں یہ بھی سورہ واقعہ میں آیت نمبر 79 ہے لیکن میں ناظرین سے یہ ارز کر دوں کہ دیکھئے قرآن میں فکر کرنے کے لئے آپ کا باوضو رہنا ضروری نہیں ہے جب آپ قرآن کے حروف کو لفظ کو چھوٹے ہو تو بغیر وضو کے آپ قرآن کی آیات پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے لیکن قرآن کو اگر اس طرح پڑھیں قرآن کی ایک آیت کو اپنے ذہن میں دھوڑائیں اس میں غور و فکر کریں تو وہاں پر باوضو رہنا ضروری نہیں ملہب اگر ہم کچھ پڑھتے بھی ہیں تو بولتے ہیں کہ الفاظ اگر غلط ہو گئے آپ نے صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کی تو مانے بدل جائے گا اور گناہ پڑے گی ساتھی ساتھ ایک اور سوال جھوڑنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے پچھلے اپیسوڈ میں کہا تھا کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لئے ہے اب جب پوری دنیا میں قرآن مجید لوگ پڑھیں گے تو ساری ذہی سے بات ہے شرطوں کو تو مانیں گے نہیں اتنا جی اصل قرآن کے قریب آنا ہے اور خدا آپ کے دل کی نیت کو دیکھتا ہے جیسا کہ مشہور آپ سب جانتے ہیں کہ جناب بلال کہتے تھے اصحدو اللہ الہ الا اللہ یعنی شین نہیں کہہ پاتے تھے لیکن نیت بلال اس میراج پہ تھی کہا گیا کہ وہی اصحدو بلال کا دوسروں کے اشہدو سے بہتر ہے لہٰذا اصل نیت کے ساتھ اس وعدی میں آئے تو یہ اتنا زیادہ اتنا سیریس ہونے کا میٹر نہیں ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور شرطیں جو بتائی گئی ہیں وہ ہماری مددگار سا بھی تو ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے اوپر اتنا فوکس کیوں کیا گیا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں آپ اسے پڑھیں ڈیلی پڑھیں کم سے کم اتنی آیتیں بھی بتائی گئی ہیں ہر آیت میں تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی اس کا نقصان ہے اور پڑھنے سے فائدہ کیا ہے احسن تم قرآن جو ہے ایک ہدایت کی کتاب ہے قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے یعنی قرآن آپ کی دنیا کو بھی سوارتا ہے اور آپ کی آخرت کو بھی میں اگر مثال دوں وعی کریمہ آپ کو بھی یاد ہوگی سورہ جمعہ ہم لوگ نماز جمعہ میں برابر پڑھتے ہیں اس میں ذرا دکت کری دیکھیں قرآن کو اس طرح اگر آپ پڑھئے نا تو قرآن آپ کو ایک عجیب میسج دیتا ہے ایک مشہور آئے کریمہ جو سورہ جمعہ میں آیت نمبر نو میں ہے یا ایہ اللہزین آمنو ازا نو دیا لسلات من یوم الجمعہ فسعو علا ذکر اللہ وزر البی اے صاحبان ایمان جب تمہیں آواز دیا جائے نماز سے جمعہ کے لیے تو کیا کرو دوڑو اپنا بزنس بند کر دو یعنی دکان وغیرہ ہو بند کر دو خدا کے ذکر کی جانب آؤ دیکھیں قرآن آپ کو آخرت کی جانب بھیج رہا ہے پھر اس کے بعد جہاں دکت ہم لوگ نہیں کرتے قرآن پھر یہ نہیں کہتا کہ اب جمعہ پڑھنے کے بعد تم بیکار ہو جاؤ وہاں بیٹھ کے میٹنگ کرو اور آپس میں باتیں کرو قرآن کہتا ہے اب جب نماز تمام ہو گئی نا فانتشرو فیل ارد دوبارہ اپنے بزنس کی جانب جاؤ بھاگو اس کی طرح دیکھیں یعنی زمین پر پراکندہ ہو جاؤ یعنی جو کاروبار ہے تمہارا دیکھیں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے پہلے کہا کہ اتنا تم اپنے آپ کو بزنس میں مت دے لو کی ذکر خدا سے غافل ہو جاؤ اب جب ذکر خدا کر چکے ہو تو اب جاؤ اب دنیا کی جانب جاؤ کہ اپنی دنیا کے حصول کے لیے فائضہ قضیتی صلات واضح لفظ ہے جب نماز تمام ہو جائے فانتشرو فیل ارد یہ شاید ہمارے جوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہو ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک پیغام ہو کبھی کوئی رہتا ہوں کہ اب جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم دو دو گھنٹہ چار چار گھنٹہ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر قرآن ہم سے کہتا ہے نہیں جہاں سے آئے تھے جو اپنے کاروبار میں تھے اسی میں دکت کرو دے گئے قرآن نے کیا پیغام دیا یعنی دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے اور کیا فائدے بتائیں قرآن میں اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت نرس کروں قرآن اخلاقی فائدہ بھی دیتا ہے مطلعا آج کے زمانے میں اس زمانے میں ایک سب سے بڑا اہم جو موضوع ہے وہ امنیت ہے دنیا میں کوئی اپنے آپ کو امن محسوس نہیں کرتا ہر آدمی سوچتا ہے کہاں جائیں کیا ہو جائے کیسا ہو جائے قرآن تمام عالم انسانیت کو کیا دعوت دیتا ہے کہتا ہے اگر تم نے ایک انسان کی جان بچائی تو تم نے تمام انسانوں کی جان بچائی ایک انسان کو قتل کیا تو تمام انسان کو تم نے کیا ہے قتل کیا عیساء کریمہ کو بھی ناظرین سورہ معایدہ آیت نمبر 37 میں دیکھ سکتے ہیں جا ارشاد ہوتا ہے من قتل نفسا بغیر نفسین او فساد فی الارض فَقَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَقَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا یعنی اگر کسی نے ایک کی نجات دی اس نے تمام عالم انسانیت کو نجات دیا ایک کو قتل کیا تو تمام عالم انسانیت کو قتل کیا یہ بھی قرآن کا پیغام اگر دکت اور فکر قرآن میں کیا جائے یا ایک پورا سورہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گزارش کروں بھی موجود ہے احسن القصص قرآن نے کہا ہے بہترین قصہ ہے یہاں پر آپ بہت کچھ قرآن سے سیکھ سکتے ہیں تقریبا زندگی کے سارے مرحلیں موجود ہیں اگر آپ دکت کرئے بھائیوں کا بھائی سے حسد پھر اس کے بعد اس حسد کی جو نتائج ہوئے بھائی کے قتل تک پہنچے باپ کی دلازاری اپنی جگہ پھر اس کے بعد اگر دوسرے زاویے سے دیکھئے پوزیٹو یہ تو منفی ہو گیا نا نیگیٹو رول پوزیٹو رول لے کے تو جناب یوسف کا تنہ تنہا رہنا لیکن خدا پہ بھروسہ کرنا آج کبھی ہمارے جوان گھبرا جاتے ہیں دو چار ناکامیوں کے بعد انہیں لگتا ہے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہونے والا وہاں سورہ یوسف کی جانب دیکھیں کہ اگر خدا کی بندگی سے میں نہیں ہٹا تو میرا خدا مجھے کونے کے اندھیرے سے نکال کر تخت سلطنت تک بیٹھا سکتا ہے بہت عظیم پیغام بہت یقینا تو ناظرین ہم نے تین سوال آج کے پروگرام میں قبلہ سے کیے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید سے ہم گفتگو کیسے کریں کیسے بات چیت کریں اپنی زندگی ملائیں دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے جو شرطیں لگائی گئی ہیں ان شرطوں کا کیا اس کے عوض میں بھی مولانا صاحب نے جواب دیا اور تیسرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید سے ہمیں فائدہ کیا ہے بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں ترقی کی طرف لے جاتا ہے اندھیرے سے انجالی کی طرف لے جاتا ہے کئی اور بھی فائدے قبلہ نے بتائے ہیں ان کو آپ ضرور دھیان میں رکھئے گا قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ تینوں سوال کے جوابات آپ نے ہمارے ناظرین کے تک پہنچائے ہیں اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں تو جیہاں ناظرین پروگرام کا مقصد اتنا ہی ہے کہ سوال ہمارے اور جواب قرآن مجید سے ہوں اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں تو ہمارے سات علم دین ہمارے پروگرام میں موجود رہیں گے جو آپ کی پریشانیوں کا حل قرآن مجید سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو آیت بتائیں گے جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے پڑھنے کے بعد آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کو ایسی سیچویشن میں کیا کرنا ہے قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں انشاءاللہ جیہاں ناظرین اجازت دیجئے مجھے ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہے چینل میں بہت بہت شکریہ